امدہو ونسلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے قابل احترام استاد ساکرام اور میرے ساتھیوں السلام علیکم آج کی میری تقریر کا عنوان ہے ہر افراد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آئیے آج کچھ ایسے ہی امت محمدیہ کے افراد کا سکرے خیر کرتے ہیں چن کے چھڑت مندانہ اقدام سے قوم میں ہدایت یہ آفتہ ہوئی ہر عمر کے اسلام قبول کرنے سے اسلام پڑھتے سے باہر آیا مسلمان پراپر طاقتور اور باعثت اسلام کی علانیہ تعاوت دی گئی مسلمانوں نے انتقام لیا اور مسالم کا چواب دیا اور بیت اللہ کا علانیہ اتواس کیا سچویریہ کے بارے میں کہا چاہتا ہے کہ کسی عورت کو اپنی قوم کے حق میں اتنا مبارک نہ پایا گیا جتنا کہ حسد جویریہ کو کیونکہ ان کے اسلام قبول کرنے سے ان کے خاندان کے سینکروں خرانے قصاد کر دیا گیا بیلے بنو سکیف سب مردد ہونے کا ارادت کیا کیا تو انہیں کی ایک فرد نے تلقین کی سکیف کے لوگوں تم سب سے آخر میں مسلمان ہوئے ہو ہرگز سب سے پہلے مردد نہ ہونا قوم نے ان کی بات مانی اور اسلام پر قائم رہے حسد سعاد بن مارس نے سب اسلام قبول دیا تو انہوں نے اپنے پوری قوم کو تعاوت کی پوری قوم شام سے پہلے مسلمان ہو گئی سوائے ایک شخص کے انتاشی نے جب مسلمانوں کو پناہ تھی اور صرف تسکر رسول سن کر مسلمان ہو گیا تو مسلمانوں نے اس کا احسام یاد رکھا اور کبھی بھی چہاتے پر شمشیر کا ارادتہ سے حبشہ کا رخ نہ کیا عہد حاصل میں عدل غاسی سے کون واقع نہیں اس کی بہدوری سے ترک قوم چھ سو سال تک تین بڑے آسموں پر حکومت کرتی رہی اب میں اپنی تقریر کا اقتطام کرتا ہوں کہ ہم سب مسلمان بچے امت محمد بیا کی تاری کے ستارے پن کر چھمکیں آمین شکریہ